اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت قوم لوط من المرسلین انیس پارے سورہ شعرہ کے یہ نو رکو ہے یہ رکو آیت نمبر سٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو ستتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کے ان نافرمانیوں کا تذکرہ ہے ان نافرمانیوں کو بھی اللہ نے یہاں پہ بڑے وضاحت کے ساتھ تفصیل کی ذریعے اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ کہیں خدا نہ خواستہ اپنے معمولات میں ان نا پسندیدہ آمال کو جگہ نہ دیں اور کہیں خدا نہ خواستہ ان خرابیوں کے شکار نہ ہو جائیں کہ جن خرابیوں میں مفتلا ہو کر گزشتہ قومیں ان خرابیوں کے وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے تفصیل پہلے بھی کئی جگوں پر ہو گزرہ ہے انشاءاللہ آگے بھی اس کے وضاحت آئے گی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قریب ترین رشتہ داروں میں سے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتاکیہ کے رہنے والوں کے تبدیل کیلئے ان کے ہاں بھیجا تاکہ ان کو برائیوں سے رکھیں اور ان کے سامنے اللہ کے ہدایت کے باتے رکھیں اس قوم کے اندر تین باتیں بنیادی طور پر پائے جاتی تھی جس پہ غور کرنے سے پھر بندے کو بہ آسانی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ ہمارے معاشروں میں خدا نہ خواستہ یہ برائیاں کہیں جڑتوں نہیں پکڑ رہی ایک برائی یہ کہ وہ لوگ ایسے مجلس ہی کیا کرتے تھے اور ان مجلسوں میں ایسے ان کے مشاعر ہی ہوتے تھے کہ جن معاشروں مشاعروں میں وہ اپنے سامعین کو ایسے پیغام دیتے تھے کہ جس سے وہ جذباتی کیفیتوں کے شکار ہو جاتے تھے اور گویا خیالی دنیاوں میں وہ لوگ مبہوط الحواس ہو جاتے تھے ڈھوپ ہو جاتے تھے جھومنے لگ جاتے تھے جیسے کہ ہمارے گانوں پر بعض مرتبہ لوگ کرتے ہیں اور پھر جب وہ گانوں کے مجلسیں یا شعر و مشاعرے کے مجلس سے ختم ہو جاتی تو پھر جو کچھ وہ اپنے شاعروں کے زبانوں سے سن چکے ہوتے پھر اس کے تکمیل کیلئے وہ عملی اقدامات کرنا شروع کر لیتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بندہ شعر و مشاعرے میں سنتا ہے عملی زندگی میں اس کا عمل دخل کا کم ہی ہوتا ہے اور کم ہی اس کو عملی زندگی میں دخل دیا جا سکتا ہے اس لئے کہ وہ تو خوبصورت خواب ہوتے ہیں خیالی بھولاؤ ہوتے ہیں تو جب وہ لوگ مجلسوں سے باہر نکلتے تو پھر ان کے لئے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ ایسے خوشخال زندگی کے اندر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے شاعروں کے زبانوں سے سنا تو پھر وہ کم وقت میں خوشخال زندگیوں کو حاصل کرنے کیلئے انہوں نے شارٹ کٹ راستی اختیار کرنے شروع کیے داکے مارنے شروع کر دیئے تاکہ وہ کم وقت میں مالدار ہو جائیں دوسری یہ کہ وہ اپنے مرضی کو پھر پورا کرنے کیلئے انہوں نے اللہ کے حکموں سے روگردانی کی اور آپس میں مردوں نے مردوں کے ساتھ اپنے خواہشات کے تسکین کا سلسلہ شروع کیا جو کہ خیر فطری کام تھا حضرتِ لوت علیہ السلام کو اللہ تبارہ و تعالی نے ان کے طرف مغوث فرمایا کہ وہ ان کو ان تین برائیوں سے روکیں اللہ تبارہ و تعالی کے شاد ہے قذبت قوم اللوتن المرسلین جٹلایا علوت علیہ السلام کے قوم نے پیغمبروں کو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک پیغمبر کو جٹلانا گویا سارے پیغمبروں کی جٹلانے کے مترادف ہے یہاں پہ صرف علوت علیہ السلام کو جٹلایا ہے لیکن پیغمبر کا پیغام اللہ ہی کا پیغام ہوتا ہے اور سارے پیغمبروں کا پیغام اللہ ہی کے طرف سے ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ کہ بندے اپنے خواہشات پر اپنے خواہشات کو اللہ کے مرضی پہ غالب نہ نہ دیں بلکہ ہمیشہ اپنے خواہشات پر اللہ کے مرضی کو غالب رکھیں اور اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کریں تو گویا ایک پیغمبر کا جھٹلانا سارے پیغمبروں کی جھٹلانے کے مترادف ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ جَبْ قَحَا ان سے ان کی قومی بھائی لوتن لوت علیہ السلام نے اللہ تتقون کہ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَوِينٌ بے شک میں ہوں تمہارے لئے پیغام لانے والا ام مُعتبر فتقوا اللہ سواللہ سے ڈرو وَعَطِعُونَ اور میرا کہنا مان لو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اور میرے خیرخواہ اور مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں تم سے ان باتوں پر کچھ عجرت اور بدلہ کلب نہیں کرتا ان عجر اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ نہیں ہے میرا بدلہ مگر اسی پرورتگار عالم پر اَتَعَتُوا نَا زُكْرَانَ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس مِنَ الْعَالَمِينَ سَارَ جَهَانَ کے لوگوں میں یعنی تم لوگ ہی ہو کہ تم لوگوں نے یہ خرابیاں اپنے اندر پیدا کی ہے دنیا جہان کے سارے لوگ ان کاموں سے دور ہیں اور تم ہی ہو جہان کے لوگوں میں کہ تم نے اپنے اندر ایسے برائیوں کو پرورش اور پروان چڑھا لیا ہے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے یعنی تمہارے عورتیں تمہارے بیویاں مِنْ اَزْوَاجِكُمْ تمہارے بیویوں میں سے بَلْاَنْ تُمْ قَوْمٌ عَادُونَ بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے یعنی یہ خلاف فطرت کام کر کے آدمیت کے حد سے نکل چکے ہو اور خیوانوں سے بھی نیچے آگئے ہو اس لیے کہ حیوان چھپایا بھی اس فعل سے خود کو بچائے رکھتا ہے قَالُوا کہا انہوں نے لَعِلَّمْ تَنْتَحِيَا لُوتُ اگر تُو بَعَذْ نَا عَيَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ البتہ تُو ہو جائے گا اس بستی سے نکال جانے والوں میں سے یعنی یہ واضح و نصیحت چھوڑ دو اگر آئندہ ہمیں تنگ کرو گے تو ہم تم کو بستی سے نکال باہر کر دیں گے قَالَ حَضْ لُوتُ الْسَلَامُ نے فرمایا اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ بے شک میں تمہارے ان بدعامالیوں سے بیزار ہوں اس لیے ضرور اس پر اظہار نفرت کروں گا اور نصیحت سے باز نہیں ہوں گا رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِ مِمَّا يَعْمَلُونَ پھر دعا کرنے لگے کہ اے میرے پرورتگار مجھے خلاصی عطا فرما دے اور میرے گھر والوں کو بھی اس سے کہ جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اللہ سے دعا کی یعنی ان کی نحوست اور وبال سے ہم کو بچا اور انہیں غارت کرتے ہیں فَنَجَّنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَائِينَ اب اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بچایا ان کو اور ان کے گھر والوں کے تمام افراد کو اللہ عجوزاً سوائے ایک بڑیہ کے فِي الْغَابِرِينَ جوتی پیچے رہنے والوں میں سے یہ حلوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو ان بد معاشوں سے گویا ان کے ملی ہوئی تھی اور ان کے تمام تر جو مخلصانہ امیدی تھی اور توقعات تھی اور وابستگیاں تھی وہ قوم کے ان بے راہ رو لوگوں کے ساتھ تھی اور حضرت حلوط علیہ السلام کے نبوت پر ان کو شکتا ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ پھر حلوط علیہ السلام نے اس نفرمان اور فاسق اور کافر عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا اور ان سے نکاح کیوں کیا تو بھئی اس وقت کے شریعت کی بات ہے کہ جس وقت ایسے خواتین کے ساتھ نکاح جائز تھی ہمارے اس شریعت میں خضور نبی کے انسلک شریعت میں کسی کافرہ عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے اسی طرح یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے باتوں پر یقین نہیں کیا کرتی تھی بلکہ اس کی بیرائی وہی تھی جو قوم کے لوگوں کی تھی اس لئے اس کو بھی اسی حالت سے ہم کنار کر دیا گیا جس حالت سے روت علیہ السلام کے یہ بیوی ہم کنار کر دی گئی یعنی یہ بھی تباہ ہونے والوں میں شامل ہو گئی سم مدمرن الآخرین پھر اٹھا مارا ہم نے دوسرے لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے نفع و نقصان کسی کو کامیاب کرنا کسی کو ناکامی سے ہم کنار کرنا کسی کو کامیابی سے ہم کنار کرنا کسی کو ہدایت دینا کسی کو ہدایت نہ دینا یہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتا تو بیوی سے زیادہ کی قریب نہیں ہوتا ہر لوت علیہ السلام اپنے بیوی کو ہدایت دیتے ہر نوح علیہ السلام اپنے بیوی کو ہدایت دیتے لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اور برسایا ہم نے ان پر ایک برا برساؤ یعنی پتروں کا فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنظَرِينَ سُبُرَا ہوا وہ برساؤ ان لوگوں کا جن کو ڈھرائیا کیا تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَا اب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو انجام سے ہم کنار کیا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ذریعے اس امت کو پیغام دے رہا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَا بے شک اس واقعہ میں تمہارے لئے بھی سمان عبرت ہے وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثریت نہ ماننے والے تھے تو خدا و اقواز تک کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ وقت کے پیغمبر کے پیغام کی وجود لانے والے بن جائے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرے رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا وَآخِرُ الدَّعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَوْظُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَذَّبْ أَصْحَابُ الْعَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ انیس میں پارے سورہ شعرہ کے یہ دسوان کو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو چھتر سے لے کر آیت نمبر ایک سو اکانوے تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے ایک سو بہانوے تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں مشہور پیغمبر حضرت شعب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے جس کا ذکر پہلے کئی سورتوں میں ہوگزرا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعب علیہ السلام کو ایک ایسے قوم کے طرف مبوس رمائے جو تاجر لوگ تھے لیکن ان لوگوں نے تجارت کے ذریعے خاصل کی ہوئی خوشخالی کا غلط استعمال کرنا شروع کیا بجائے اس کے کہ اس اقتصادی خوشخالی کو اللہ کی شکر کے ساتھ آگے بڑھاتے انہوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا اور وہ یہ کہ وہ بہشنے میں لین دین میں وہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے دکھاتے کچھ بیشتے کچھتے یا گز اور میٹر والی بات تھی کہ بتاتے میٹر اور دیتے گز تے یا سیر اور کلو والی بات ہے جیسے کہ بعض دکانداروں نے کھلو رکیوتیں لینے کیلئے اور سیر رکیوتیں دینے کیلئے تو خضرت شعب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے طرح محبوظ فرمایا کہ وہ ان کو اس براہی پر